بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہنے کا وزر کر لیتے ہیں آپ کو ڈیل بتا دیتے ہیں کافی سارے ماشال آرڈر لگے ہوں یہ ہمارے لان بینچ ہے کوئٹا کا آرڈر ہے اس کے بعد جو دوسرا لان بینچ ہے وہ ہمارا لہور کا آرڈر ہے شازے بھائیں ہیں ان کا لان بینچ ہے تو یہ ہمارے گجر خان کا آرڈر ہے محمد سویل بھائیں ہیں وہ خود تو یکے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے آرڈر پاکستان کے لے کیا ہے وہاں پہ گجر خان وہ چار بھائیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کی بھیجوائیں گے تو امید ہے یہ اگلے ہفتے کے اندر ان کی چار پائیں مکمل ہو جائیں گی دس چار پائیں ہیں تو پانچ چار پائیں ان کی مکمل ہو گئے ہیں پانچ رہتی ہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں مکمل ہو جائیں گی تو اس کی میں آپ کو انشاءاللہ کا لقص نئی ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا اس کے بعد یہ مونج والی چار پائیں ہیں یہ رواد کی چار پائیں ہماری ہیں تو یہ انشاءاللہ کل ہم یہاں سے بجوائیں گے تو دوسرے دن ان کے پاس پہنچ جائیں کیونکہ جو بیلتے ہوتے ہیں شام کو بیلتے ہو جاتے پھر دوسرے دن چار پہیاں پہنچ جاتے ہیں نزدیک والے ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسرے دن جاتی ہیں اور جو دور والے ہوتے ہیں وہ دوسرے دن تیسرے دن جا کے محال پہنچتے ہیں یہ ہمارا فل سائز بڑا منجہ ہے آٹھ فوٹ اس کی لمبائی ہے ایسا اٹھ چار فوٹ چھوڑائی ہے اس سے بڑے منجہ بھی مناتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جتنا مال ہے سارا آرڈر پہ بنتا ہے تو اب آپ ہمیں جو آرڈر دیں گے اسی آرڈر کے مطابق آپ کا مال دیار کریں گے اس کے بعد نقشنگاری بھی کی جا رہی ہے یہ جتنا کام ہے سارا آل سے کیا گیا ہے ماشاءاللہ اس کی بریق چال ہے اب ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے بھائی نے اس پہ بڑی محنت کیا یہ دیکھیں چیک کریں ذرا ماشاءاللہ ایک دفعہ ماشاءاللہ یار دوستو کہہ دیں تو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ اتنا پیارا کام ہے خوبصورت کام ہے تو اس کے لیے لائک اور کمنٹس ہو بنتا ہے تو ابھی آپ کو چارپائی کی بنائی دکھا دیتے ہیں آپ نے اس کو غور سے دیکھ لینا ہے سمجھ لینا ہے سیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے آپ نے جو چارپائی بنانی ہے وہ آپ آسانی سے بنا سکیں تو یہ ہمارا بگا بلوچا کا آرڈر ہے محمد شہزاد بھائی ہیں ان کی یہ چارپائی ہیں دو چھوٹے بچوں والے چارپائی نے تیار کروائی ہیں ہم سے تو دوسری چارپائی آپ کو دکھائی ہے انشاءاللہ اللہ آج شام کو ہم یہاں سے بجوار رہے ہیں گولڈن پیرا شورٹ میں اس کی بنائی ہو رہی ہے پائیٹال لکے لگے ہوئے ہیں بازو سیرو اس کے کر کے لگے ہوئے ہیں میں آپ کو اس کی پرائیس نہیں بتاؤں گا اس لئے نہیں بتاؤں گا کہ کوئی بندہ مارے دس سال بعد کوئی ویڈیو اٹھا کے کہتا کہ ویڈیو میں تو آپ جناب دس ہزار کی چارپائی بتا رہے ہیں اور اب یہ بارہزار بتا رہے ہیں تو اس وجہ سے چارپائی کی پرائیس نہیں بتائی جاتی تاکہ جس کو چاہیے وہ سکرین شارل لکے میں ویڈیو بھی بیٹھے ہیں بہترین حال یہ یہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو اور بھی چارپائییں دکھائی ہیں اب بیس چارپائی آپ دیکھیں نا ایک بندہ مکال کر کے یار فلان ویڈیو میں آپ نے جو چارپائی دکھائی ہے یا بنائی ہو رہے فلان مجھے کیا بتا میں اب تو زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ دیکھیں غیب گرم تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جناب وہ چارپائی نہیں ہے فلان یہ وہ تو جب آپ اس کا سکرین شارل لے کے ہمیں سینڈ کریں گے ویڈیو پر تاب مجھے پتا چلے گا کہ آپ نے اس چارپائی کی پرائیس پوچھیا اب غیب گرم تو ہمارے پاس نہیں نا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جی فلان چارپائی ہے اب یہ نہیں پتا کہ جس بندے نکال کے وہ دوہزار بارہ کی چارپائی ہے دوہزار چودہ کی ویڈیو میں والی مطلب آپ پرائیس پوچھ رہے ہیں اس کے بعد دوہزار انیس پرائیس والی ہے اب کیا پتا ہم نے یا وہ سکرین شارل آتا ہے تو اس چارپائی کا جو موجودہ ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو پرائیس بتا دیتے ہیں تو ابھی اس کی ڈبی والا ڈیزائن بنا ہے لہر بھی ساتھ میں بن رہی ہے اس کے بعد ڈبیاں بھی بن رہی ہیں تو دن دوستوں نے چارپائی کی بنائے سیکھنی ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اس کے بعد میں نے ایک پلی لیس بنائی ہے تین قسم کی پلی لیس ایک چارپائی کا کڑا کیسے تیار کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا آگے چارپائی کی ڈاون کے سران کراس کرتے ہیں اس کے بعد چارپائی کی بنائی ہو گئی چارپائی کی بنائی میں کافی سارے ڈیزائن ہیں آپ آسانی سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تو آپ نے ہماری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے اس کو دیکھ لینا ہمارے کاری کا اتنی مارہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیزائن اس کو بنا لیتے ہیں آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے آرڈر ہمیں دیں گے کوئی بھی ڈیزائن ہمیں کہیں گے تو وہ ہمارے کاری وہ بے شک پیٹرن ٹائپ ہی کیوں کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بھائی ہیں تیب راشد بھائی ناروے سے یہ تو ہمارے تیب راشد بھائی ہیں تو ان نے اپنی مرضی سے آرڈر بنوایا ہے تو جب ڈیزائن وہ ان کے مطابق بن گیا تو ان میں نے کہا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اسی طرح آپ ہمیں کوئی ڈیزائن نہ کہیں گے تو ہم وہ بنا لیں گے بشار جی ہے کہ وہ ڈیزائن اب یہ نہیں ہے کہ آپ کلر اٹھا کے دینے کہیں کہ اس طرح کے بنا کے دیں لیکن وہ دیکھنے میں اور تیار کرنے میں وہ ڈیزائن بے شک وہ جو ٹائلز ہوتی ہیں فرش والی وہ ہو جائیں کوئی اور پیٹرن ٹائپ ہو جائیں کوئی اور ڈیزائن آپ مطلب تیتر بٹیر بنوا لیں کبوتر بنوا لیں شادی مبارک لکھوا لیں کیونکہ پچھلے دنوں بھی ہم نے چار پائی تیار کیا وہ ہمارے بھائی ہیں جناب ہوتے ہیں وہ تو ان کی چار پائی ہم نے بنائیا کبوتر ہم نے بنائے اس کے بعد جناب اوپر ہم نے پیکے لکھا ہے تو اسی طرح آپ ہمیں کوئی آرڈر دیں گے اسی آرڈر مطابق آپ کامال تیار کریں گے بیشہ کا آپ نے رنگین چار پائی بنوانی ہے ڈیزائن آپ یہ لگوالیں کوئی اور لگوالیں یہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ سب آرڈر پر بنتا ہے تو آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق انگال تیار کریں گے موسیقی 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 موسیقی